بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنک ایسے امید کرتا ہوں آپ خیر کریسے ہوں ایک نئی جاب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں دوستو جیل پولیس پنجاب میں بہت ساری اور شاندار نوکنی کا اعلان کیا گیا ہے میرے پاس چھیں ایڈورٹائزمنٹ ہیں جو کہ آج ہی ڈیلی ایکسپریس نیوز بیپر نوائے وقت میں اورڈی نیشن میں انناؤنس کیے گئے ہیں مختلف عزلہ کے لیے یہ کون کون سی عزلہ ہیں جن میں جیل پولیس محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں نوکنی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں کون کون سی وقتنسیز ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو موجود ہے ویڈیو کو صرف آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ جیل پولیس پنجاب پریزنڈ دیپارٹمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں یہ جو سرکاری نوکنی ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بہت سی معلومات اس ویڈیو موجود ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لازم سکرائب کر دیں چینل کو دانے کی بنیاد پر پاکستان میں نے تمام جاب کا مکمل رکمہ ریویو پیش کرتا ہوں مکمل تحصیلات پیش کرتا ہوں چاہے وہ نوکریاں گورنمنٹ کی ہوں اور چاہے پرائیویٹ ہوں چل دوست چلتے ہیں اونر ایڈوٹائزمنٹ کی طرف جو کہ آج ہی اناؤنس کیے گئے ہیں جی فرینڈ صاحب سے پہلے جو ایڈوٹائزمنٹ میرے پاس ہے اشتیار پر آئے خالی ایسامی محکمہ جیل خانہ جات رولپنڈی ریجن رولپنڈی ریجن کے لیے یہ ایڈوٹائزمنٹ اناؤنس کیا گیا ہے رولپنڈی کے رہنے والے اس میں بتایا گیا ہے رولپنڈی اٹا گجرات جیلہ منڈی باودین اور چکلال کے جو لوگ اجاب کو پلائی کر سکتے ہیں اکیس جون دو آزار اکیس کی آخری ڈیٹ ہے اور اس میں جو بتایا گیا ہے اس میں کانکونسی وکنسیز ہیں موڈر ٹریور کی وکنسیز ہیں اس کے بعد اس کی جو میڈل پاس کی کالیفیکیشن ہونی چاہیے پلمبر کی وکنسیز ہے میڈل پاس کالیفیکیشن ہونی چاہیے سینٹی ورکر چاہیے اور اس کے بعد جو ہے گارڈن کھولی کی ہے وکنسیز میں دی گئی ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ بتایا گیا سکیل وان اور فائیو کے سامیوں کا بیس پیسر کوٹا سکیل وان اور فائیو کے حاضر سرویس ریٹائر جیل ملازمین کے بچوں کے لیے مختصت کیا گیا ہے اکلیتی امیدواروں پندرہ پرسن کوٹا پرائے خواہتین اور تین پرسن کوٹا پرائے معظہر امیدوار کے لیے مختصت کیا گیا ہے اس میں اور بھی ملومات دی گئی ہیں چلو دوست چلتے ہیں نیکس ایڈیوٹائزمنٹ کی طرف ہو جو کہ آج ہی انونس کیا گیا ہے جی فرین یہ نیکس ایڈیوٹائزمنٹ ہے اشتیار بے خاریہ سامیہ میکمہ جیل خانہ جاد فیصلباد ریجن کے لیے یہ کیا گیا ہے فیصلباد ریجن میں کون کون سے علاقے آتے ہیں جنگ، ٹوبا ٹیکسنگ، چنیوڑ، فیصلباد کی مدوار جو ہیں دس جولائی دو آزار اکیس سے پہلے پہلے جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کون کون سی وقنسی دی گئے ہیں موٹر ٹیور کی وقنسی ہے ان کے لیے میڈل پاس ہونا چاہیے پلمبر کی وقنسی ہے اس کے بار سینٹری ورکر کی وقنسی اس میں دی گئی ہیں اس ایڈیوٹائزمنٹ میں بتایا گیا جو فیصلباد کے لیے ریجن کے لیے دیا گیا اس میں بتایا گیا کہ سکیل ایک سے سیلپان کے سامیہ بیس پک کوٹا جو ہے وہ سکیل فان اور فائی کے حاضر سرویس ریٹائر جیل ملازمین کے بچوں کے لیے مقتصک ہوگا پانچ پرسنٹ کوٹا اگلیتوں کے لیے اور پنر پرسنٹ کوٹا جو ہے خواتین کے لیے مقتصک کیا گیا ہے یہ جو ہے فیصلباد ریجن کے لوگ جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سرینڈ جو نیکس ایڈبرٹائزمنٹ ہے وہ دیرہ غازی خان ریجن کے لیے محکمہ جیل خانہ جات میں ہے اس کے بعد دیرہ غازی خان کے جو ریجن کے رینے والے لوگ ہیں جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں محکمہ جیل خانہ جات پولیس میں اس کے بعد دوستو جو نیکس ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اشتیار پڑا ہے خالی اسامی محکمہ جیل خانہ جات جے ملتان ریجن کے لیے یہاں پہ وکنسیز دی گئی ہیں اس کی جو آخری طریق ہے دو جلائی دوہزار اکیس ہے اور اس میں جو وکنسیز دی گئی ہیں وہ ڈریور کی وکنسیز ہے اس کے بعد سنٹی ورکر کی وکنسیز ہے اس کے بعد ڈسٹک جیل ملتان میں جو ہے نام اسامی سنٹی ورکر کی وکنسیز ہے زنانہ جیل ملتان میں جو ہے ڈریور کی وکنسیز ہے پلمبر کی وکنسیز ہے اس کے بعد سب جیل شجا آباد میں جو وکنسیز ہیں ڈریور پلمبر کی وکنسیز دی گئی ہیں تو ان وکنسیز کو آپ نے دو جولائی دو آزار اکی سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے ان ایڈورٹائزمنٹ کی تمام تصحیل ایک میں لکھ دے دوں گا ڈسکرپشن میں وہاں سے بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ اور اپنے جو پسند کی جو جاب ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جو وکنسی ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں فرینڈوز کے بعد جو نیکس ایڈرٹائزمنٹ ہے وہ سائیوال ریجن کے لئے گئی ہے سائیوال ریجن میں کون کون سے اضلاعات ہیں سائیوال، اکارا، پاک پتن، خانوال اور ویڈی کے لوگ جاب کو پانچ جولائی دو آزار اکی سے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کون کون سی وکنسی ہیں اس میں موٹر ریور کی وکنسی ہے پرمبر کی وکنسی ہے گارڈن کلی کی وکنسی ہے سینٹی ورکر کی وکنسی ہے اور یہاں پہ کوٹا بھی دیا گیا ہے کیا کیا کوٹا ہے کن ملاجمین کے لئے کون سا کوٹا دیا گیا ہے ان میں حاضر سروس جو امیدوار ہے جو پلیس میں ہیں ان کے لئے بھی دیا گیا ہے خافتین کے لئے دیا گیا ہے اس میں کوٹا بھی دیا گیا ہے اس کے بعد فرنڈ جو نیکس ایڈپرائزمنٹ ہے وہ سرگودہ ریجن کے لیے دیئے گیا ہے سرگودہ ریجن کے رینے والے لوگ جو ہیں اس کو دس جولائی دوہزار اکیس سے پہلے پہلے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے جو اسامیاں دی گئی ہیں اسامیوں کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سنٹری ورکر کی ہے سنٹرل جیل میہوالی کے لیے دی گئی ہے دسٹرل جیل سرگودہ کے لیے دسٹرل جیل شاہ پور کے لیے یہاں پہ جو ہے سنٹرل ورکر کی وقنسی دی گئی ہے اس کے بعد گارڈن کولیک وقنسی دی گئی ہے جس میں دسٹرل جیل حافظہ باد کے لیے وقنسی دی گئی ہے اور سب کی جو تعلیم ہے وہ انڈر میٹرک ہے کام تعلیم جافتہ جو لوگ ہیں جو محکمہ جیل خانہ جاد پولیس میں جا سکتے ہیں اور دوستو نیچے یہاں پہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ بھی دیا گیا ہے کہ کس کوٹے کے طرح لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان میں اقلیتی اپلائی کر سکتی ہیں خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اور جو روٹیڈ اور حضر سرویس جو ملازمین ہیں جیل پولیس میں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اس جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ ایڈورٹائزمنٹ تھے کچھ جن کا بتانا بہت ضرور تھا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی تعلیم کام انڈر میٹرک ہے تو آپ ان جاب کو اپلائی کریں اپرا کریئر بنانے جیل پولیس محکمہ جیل خانہ جات پولیس میں جا کے دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں چینل کو سکترائی کرنا نہ پھولے گا نیسے ویڈیو تک ہے کے لیے آپ لوگ اس جا چاہتے ہیں اللہ حافظ